السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں صلاتین محمدیہ آج کا موضوع حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جناب کا اسم گرامی شاہ رسول ہے مگر آپ مبارک مولانا تعلقان کے لقب سے مشہور تھے آپ کا اصلی وطن تغاب شریف تھا آپ مبارک نے اپنے زمانے کے مشہور اور معروف اسادزہ اکرام سے علوم اقلی و نقلی خوب اچھے طریقے سے حاصل کرنے کے بعد فراغت دستار فضیلت حاصل کی اور ان علماء زمانہ کی علمی جلالت و فقاحت کے وارث بنے اور جو اس زمانہ میں صحب کمال مروجہ علوم فنون تھے ان میں کمال حاصل کیا اور آپ کے علمی کمال کا چرچہ دور دور تک پھیل گیا تھا تعلیم سے فارق ہونے کے بعد آپ نے تدریس کا آغاز فرمایا اور اعلیٰ مدرس کی حیثیت سے آپ کی اچھی شہرت ہو گئی اور طالب علم علم زہری کے پیاسے اپنی پیاس بجانے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا شروع ہو گئے دورانے تدریس آپ مبارک نے مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ فرمایا جس سے علوم باطنی کا شوق زوق بڑھ گیا اور کسی کامل و مکمل مرشد کی تلاش شروع فرما دی اور حصول علم باطن کے لیے اس زمانہ کے عظیم المرتب شیخ کامل و مکمل عارف بللہ ولی زمانہ یگانہ روزگار حضرت اخند زادہ تقاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہوئے اور تین سلاسل عالیہ قادریہ چشتیہ اور سہروردیہ مبارکہ کی مکمل تفصیل حاصل کی اور مرشد پاک نے ان تینوں سلاسل میں اجازت و خلافت سے نوازا مگر اس تکمیل سے پیاس باقی رہی حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نقش بندیہ سے حصول طریقہ کے لیے تلاش جاری رکھی اگرچہ تینوں سلاسل سے فیض لے چکے تھے دوست احباب علماء اکرام سی زبدت العارفین قدوت السالکین امام المحققین حضرت سیدنا شمس الحق کوہستانی کی روحانی شہرت و کمال کے چرچے سنیں جن کی توجہ شریف سے مرجائی ہوئی جاننے التفات حاصل کرتی تھی طلب حق اور تلاش مرشد میں چلتے چلتے حضرت کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے پہلی صحبت و توجہ شریف نے ایسا اثر کیا کہ حضرت مولانا شمس الحق کے ہو کے رہ گئے امام طریقہ خواجہ خواجگان نقش بندیہ فرماتے ہیں کہ ہماری ابتداء اوروں کی انتہا ہے اور ہماری انتہا دامنِ آرزو خالی کر دیتی ہے حضرت سے بیعت کی التجاہ کی جس پر آپ مبارک نے قبول فرمایا اور اپنی خدمتِ اقدس میں کچھ دن گزارنے کا اشارہ فرمایا روزانہ کی لا جواب توجہ شریف وہ رنگ لائی جس کی تمنہ تھی حضرت نے بہت کم عرصہ میں تمام اسباق مکمل فرما کر درجہ کمال تک پہنچا دیا اور باکمال بنا کر اجازت و تلقین و توجہ بھی فرما دی طریقہ علیہ نقش بندیہ میں دوسرے سلسلوں کی نسبت پیروی سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ ہے اور ترقی کا انحصار زیادہ تر اتباع سنت پر رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے محبوب فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا لہٰذا جو طریقہ سنت کی پیروی نہ کرے گا وہ ترقی سے محروم رہے گا حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے طریقہ میں کسی کو محرومی نہیں ہے جو کوئی طریقہ سے مو پھیر لے وہ جان لے کہ دین کے خطرہ میں ہے کیونکہ یہ طریقہ بالکل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مطابق ہے اور کامل و مکمل استاد کی رہنمائی کے بغیر یہ منزل بہت دشوار ہے مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر استاد کے بغیر کام بنانا چاہے تو کامیابی ممکن نہیں بلکہ جحلوں کی طرح اپنی جان پر کھیلنا ہے حضرت خواجہ خواجگان حضرت شاہ نقشمند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے بیٹے رہ عشق میں یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر رہبر راستے پر چلا جا سکے مزید آرف رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کوئی چیز اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی لوہا خود با خود تلوار بنا پھر فرماتے ہیں مولوی اس وقت تک مولا روم نہیں بن سکا جب تک کہ وہ حضرت شمس تبریز کا غلام نہ بن گیا ہو مزید مولانا رومی فرماتے ہیں اپنے لئے پیرو مرشد پکڑ کیونکہ بغیر پیر کامل و مکمل کے یہ سفر نہائیت پرعشوب اور خطرناک ہے حضرت شاہ رسول تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مولانا شمس الحق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت اور روحانیت سے پورا پورا فائدہ حاصل کیا اور ان کی خدمت میں درجہ کمال کو پہنچے آپ مبارک کے حالات و واقعات اکثر حضرت مولانا خواجہ باقی بلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتے جلتے ہیں اکثر آپ مبارک کی کیفیات انہی کی طرح ہیں لوگ نورِ حدایت و خوشبوِ موتتر اور معرفت کا حصول آپ کے وجودِ بابرکت سے حاصل کرتے ہیں آپ کے مشرق رامی نے آپ کو نورِ معرفت سے ایسا پہچانا کہ آپ مبارک کی لیاقت استعداد قابلیت نامہ کی بنا پر دوسرے پرانے اور کئی سالوں سے زیرِ تربیت احبابِ طریقے سے پہلے اور بہت کم عرصہ میں خلافت سے سرفراز فرمایا حضرت شاہ رسول تعالیٰ عنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلافت عطا ہونے کے واقعہ کو اس طرح خود بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے کامل و مکمل مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک سفر میں جا رہے تھے کہ آپ مبارک گھوڑے پر سوار تھے اور ہم دوسرے لوگ پیدل جا رہے تھے کہ آپ مبارک نے فرمایا اے مولا ذکر دیا کرو حالانکہ ابھی مولانا شاہ رسول تعالیٰ عنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تمام اسباق مکمل نہیں ہوئے تھے اس واقعے سے آپ مبارک کی استعداد اور صلاحیتوں اور روحانی کمالات اور مرشد کامل و مکمل کی خصوصی نظرِ عنایت کا وضع پتا چلتا ہے اس کے بعد آپ نے منازل سلوک کو بہت جلد مکمل فرمایا اور آپ مبارک کے مرشدِ گرامی قدر نے سلوک و روحانیت کے تمام راستوں کو تہہ کروا دیا جب سلسلہ علیہ نقش بندیہ مکمل ہو گیا اور تمام اسباق بھی منزلِ مقصود تک پہنچ گئے تو حضرت مولانا شمس الحق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دلکین و توجہ کی مکمل اجازت فرما دی مگر ارشاد خط ابھی تک تحریری عطا نہیں فرمایا تھا کہ سلطان الاولیاء قدرت السالقین شمس العارفین مولانا شمس الحق کوہستانی کا مورخہ تیرہ سو پچاس ہجری کو انتقال ہو گیا تو حضرت کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد مولانا شاہ رسول تعلقانی اپنے وطن تغاب شریف میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور طلاباء کو علوم زہری و باطنی کے ساتھ مزین کرنے لگے جو بھی آم مبارک کی زیر تربیت رہ کر دونوں علوم کی فضیلت سے بہرہ ور ہوتا تو وہ کندن بن جاتا اور جو سالک ذکر و بیعت کی سعادت حاصل کرتا تو وہ جذبہ و کمال حاصل کر کے دوسرے لوگوں کو بھی سراب کرنے لگ جاتا اس طرح آم مبارک کے مریدین اور مخلصین و احباب کی تعداد زور پکڑ گئی اور ایسا اضافہ شروع ہوا کہ ہر طرف ذکر و فکر وجد حال و مستی شروع ہو گئی اس میں شاک نہیں کہ جب آگ لگتی ہے تو دھوہاں تو ضرور رشتہ ہے جیسے جیسے محبت کرنے والے بڑھتے گئے ویسے ویسے مخالفین کے دل بھی حسد کی آگ سے بڑھکتے گئے آپ کے مریدین و سالکین کے جذب و حالات بہت عجیب تھے مستی حال و کیف اس طرح وارت تھا کہ جس طرف آپ کی نظر جاتی عاشقوں کو مرگ بسمل کی طرح تڑ پاتی جاتی جب لوگوں کے سینے نگاہوں سے چرنے لگے تو حاسدوں نے شور شرابہ شروع کر دیا کیونکہ آپ اپنے مرشدِ غرامی سے تحریراً ارشاد خط حاصل نہیں کر سکے تھے اس وجہ سے اس بات کو وجہ بنا کر حضرت کو نشانہ بنایا گیا کہ آپ بے خلافت اور ارشاد خط کے بغیر پیری مریدی کر رہے ہیں اس واقعے کی خبر علاقہ کے افسر مجاز کو دی گئی کہ یہ مولوی بے سند پیری مریدی کر رہا ہے اور اس کے مریدوں کی ان کیفیات سے اہلیان شہر بھی پریشان ہیں یہ بات چلتے چلتے حضرت نور المشایخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضراتِ قابل تک پہنچی حضرت کی عزت و کمال اور بزرگی دور تور تک پھیلی ہوئی تھی آپ نے مخالفین کی منگڑت تہمات اور پرابوگنڈا دیکھا تو اپنے دست مبارک سے ارشاد خط تحریر فرما کر خدام کے ذریعے مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ارسال کیا مگر مخالفین ارشاد خط کی وجہ سے آپ کو پریشان نہیں کر رہے تھے وہ تو آپ مبارک کی عزت و کمال سے پریشان تھے حضرت نے ارشاد خط قبول فرمایا اور حضرت نور المشایخ علیہ رحمہ کا شکریہ ادا کیا اور ارز کی کہ حضرت آپ کو جن حالات و واقعات کی خبر ہوئی ہے وہ حقیقت ہے یہ لوگ خود تو رہانیت و کمالات سے بے خبر ہیں ان کی اپنی توجہ میں یہ طاقت نہیں کہ کسی کو اپنی توجہ سے درجہ کمال تک اروج دے سکیں یہ لوگ صرف پریشان کرنے کے لیے ایسی باتوں میں گرفتار ہیں اب اگرچہ ارشاد خط کا اعتراض ختم ہو جانا چاہیے تھا مگر مخالفین اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور اسی طرح دشمنی اور مخالفت پر اترتے رہے اور حسد کی آگ تھوڑی سی بھی سرد نہ ہوئی تو مولانا شاہرسول تعلقانی رحمت اللہ تعالیٰ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا اور وطن چھوڑ کر تعلقان کے علاقہ میں تشریف لے آئے اور یہاں علوم زہری و باطنی کے ارشاد کا کام زور و شور سے شروع فرمایا سلوک کی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاق نبوی کی تربیت اور احباب طریقت کو منور فرماتے رہے اور درست و تدریز کو بھی ترک نہ فرمایا آخری عمر تک تعلقان کی سرزمین پر آنے والے عاشقین کی عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روحانی جسمانی تعلیمات اور دونوں علوم کی روشنی سے روحانی تربیت فرمائی اور باقی تمام عمر کا حصہ اسی جگہ پر گزارا اور لوگ سلسلہ آلیہ نقش بندیہ مجددیہ کی تعلیم و تربیت سے مستفید ہوتے رہے جیسا کہ مولانا جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرات نقش بندیہ عجیب کافلہ کے سلار ہیں کہ پوشیدہ طور پر اپنے طلبہ کو حرم میں لے جاتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ سالک کے دل سے ان کی محبت کی کشش خلوت کے خیال اور چلہ کی فکر کو مٹا دیتی ہے اور بالاخر تیرہ سو ساٹھ ہجری جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام امامت سے سرفراز فرمایا تو آپ سیدنا و مولانا شاہ رسول تعالقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دار فانی کو الودا فرمایا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم